وَأَمَّا بِنَعِمَّتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اور اللہ کی نعمت کا خوب چرچہ دوں تحدیث نعمت کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ داتا حضور نے کیا کچھ دیا داتا حضور نے اُس سفاق پر جب گیا تو بعد نادانوں نے شرق کا فترہ لگایا تو بتانا چاہتا ہوں کہ بشیر کرنے والوں کو یہ برگتیں نہیں ملتی الحمدللہ اس وقت میں حتیم کے اندر حتیم کے اندر داہل ہونا گویا این کعبہ کے اندر داہل ہونا ہے حتیم یہ سیمی سرکل ہے اور یہ مذہبِ احمد سونے کا پرنالہ ہے یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے حتیم کے اندر حتیم میں داہل ہونا این کعبہ میں داہل ہونا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے اندر سعادت بھی ختیم میں آنے کی آج میرا آخری دن ہے اللہ سے دعا کیا اللہ پاک مجھے یہاں بھی بلالے داتا حضور نے شکارش کی ہوگی انشاءاللہ داتا حضور کے ساتھ کے اللہ پاک نے مجھے بہت نمتوس نمازہ دینے کا ٹکٹ بھی اطاق دیا داتا حضور کے ساتھ کے اللہ پاک نے مجھےặc بھی مجھے ایسے ہوگی انشاءاللہ داری اللہ حضور ترسہل نفلی کرنے کا مقاملہ حدیث پاک جس کا مقاملہ حدیث پاک ہے جس کا مقاملہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن اپاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقاملہ ہے کہ جس نے پچاس مرتبہ تواف کیا وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں سے پیدا ہوا الحمدللہ مجھے پچاس نفل تواف کا مقاملہ پانچ عمرے کرنے کا مقاملہ دیرا شکر ہے اللہ دیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پشیر کے پتوے لگاتے ہیں اللہ ہم تو تُو نے دکھانے کے لیے اللہ پاک تُو نے سعادت بکیے قبول بھی فرمالے اب اللہ پاک قبول بھی فرمالے الحمدللہ مجھے ریاضلچنہ میں تین مرتبہ نماز پڑھنے کا مقاملہ سبح اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین مرتبہ اجازت دی ریاضلچنہ میں اس مرتبہ نماز پڑھنے کی پڑھنے کا موقع ملہ اور مواجہ شریف کی طرف کئی مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب بھیا قبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نمازہ دین شریف میں بڑا نمازہ اللہ پاک یہ حاضریوں کا سنسلہ بار بار چاری رہے میرے بہن بھائیوں کی بخشی ہو جائے میرے دوست احباب میرے دوست احباب کے والدین میرے آسات اضاف پیر و مرشد کی مبلغین مبلغات کی ان کو بھی در پاکی بار 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 دے اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے جو بیمار ہیں گھروں میں حضرت علم سفر انہیں سب کو شفاہ عطا فرما دے اللہ پاک سب پر کرم فرما دے اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں میرے والدین میرے بھائی میرے بہنوئی ان کی بخشش فرما میرے دادا دادی نانا جو جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما سب کی قبور پر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سب کی قبور پرچھوں کو جنتی لباس میں تبدیل فرما سب کو اکاسان اللہ صن کر دیدار نصیب فرما اللہ پاک مجزت والی شوان والی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما میرے بچوں کو عجم دین مفتی اسلام بنا باعمل عجم دین بنا دین کا کام لے لیں اس سے بھی دین کا کام لے لیں اللہ کسی کا مختاج نہ کرنا اللہ کسی کا مختاج نہ اللہ بھائی کسی کا مختاج نہ کرنا بہن بھائیوں کی بخشش ہوجے اللہ پاک فرمائے اللہ تو نہیں بخشے گا تو کم بخشے گا اللہ تیرے در پہ ہیں تو نے ہی توفیق دی تو نے ہی یہ معاملات پیدا کی تو نے ہی یہ ماحول پیدا کیا تو نے ہی جانت دی تو بھی بخشے گا انشاءاللہ کریم تو بخشے گا اللہ تم معاف فرما دے در بزد فرمائے ظلہم تم معاف فرما دے بار بار میرے ب libir Darling وجہ پاکستانیاں فرما دے بیمارے جو جورو میں اس قانون سفر میں سب بھی شفاعت آگا ہوں الحمدللہ یہ نیس دائرے کی شکل ہے اس کی حدیم کی یہاں موقع ملے الحمدللہ مجھے اللہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں گواہ بناتا ہوں میں مسلمان اللہ پاک میں دنیا سے ایمان و حفیت کے صداقہ سوزن قدمی مجھے موتائی جنت البقی میں جگہ مل جائے یہاں بڑھ رہے قابع مولمہ کی دس بڑھ تعمیرات ہوئی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ نے گھارہ لے کر آتی فرشت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی جگہ مقرر کی الحمدللہ خوش قسمت ہے اللہ پاک تو نے ہمیں سعادت نسل کی پھر شکر اللہ قبول بھی فرمالے اللہ قبول فرمالے اللہ ہمارے مشید کی خیر فرمالے جتنے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی حیر فرمالے سب کی حیر فرمالے